اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصبول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو اور مارکٹ میں آتی ہوئی خبروں کے رہجان کو دیکھتے ہوئے ہم فرنیمنٹر سٹرون کوائن میں ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں سپورٹ اینڈ دسٹنس کے اتبار کو فالو کرتے ہوئے سو گائز اس وقت مارکٹ میں ساتوشی نگاموٹو سے لے کر دوچ کے ابھی تک کے کو فاؤنڈر کی طرف سے جو خبریں آئی ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچنی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس مارکٹ میں آپ کا ایکسپینینس لیول بھی بڑھتا رہے اور آپ کو پتا چلے کہ آگے چل کر کے مارکٹ ہمیں کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی اور میں سمجھتا ہوں ایسی مارکٹ میں ہمیں زیادہ تر اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے سو گائز اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آول کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پہ مارکٹ میں کل رات سے لے کے اب تک آٹھ بلین ڈالر کا سرمایہ مارکٹ میں نیولی آ چکا ہے سو گائز اگر ہم آج کی مارکٹ کو کل کے سارے دن سے کمپیئر کریں تو آج مارکٹ کسی حد تک بہتر پرفارم کر رہی ہے کل مارکٹ میں جو سٹک دیکھا گیا وہ ایک انتہائی حیران کن اور خوف زدہ تھا یہاں پر مارکٹ نے اپنا ہائی لگایا ہے بین بی نے سولہ ہزار سوری بی ٹی سی کی بات کر رہا ہوں بی ٹی سی نے ہائی لگایا ہے دوستو سولہ ہزار سات سو بتیس ڈالر کا کل کے نسبت مارکٹ میں ون فٹی ڈالر کا یہاں پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کل مارکٹ صرف پچاس ڈالر کی حد تک رہ گئی تھی اور اس سے بھی کم اور ایتھینیم جو پانچ ڈالر میں سٹک تھا آج ایتھینیم کا قائز ہمیں جو ابھی تک کا ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے بارہ سو اکتیس ڈالر ٹویلو تھرٹی ون یعنی کہ مارکٹ میں ہمیں ایک ہری باتی جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سو سرمایہ کاری ظاہری بات ہے بڑھے گی تو مارکٹ میں مومنٹ بھی آئے گی اس درمیان دوستو بی این بی کی ہم نے سپورٹ این رزیسنس آپ سے شیئر کی تھی ٹو سکسٹی ٹو ٹو ایٹی ٹو اس کے درمیان بی این بی نے ٹریڈ دی گا ہے تقریباً چار ڈالر کی دو سو اکتر سے دو سو چوہتر اشاریہ سمتھنگ مطبع تیس سے پینتیس سنٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو ابھی جو نیکس مارکٹ یہاں پر آغاز کریں گی اس میں اس کی سپورٹ ہے دوستو ٹو سکسٹی فور ٹو ایٹی ٹری یہاں پر آپ اس کے درمیان اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند رہ سکتا ہے آپ کی ٹریڈ کے لیے گائز یہاں پر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ جو میں آپ سے مٹ میں جا کے نیوز شیئر کرنے والا ہوں کائنڈلی آپ نے اس فیر فیکٹر کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ اصابی طور پہ اور مینتلی طور پہ اس مارکٹ کو اور قریب سے سمجھ سکیں ایکس آر پی تھرٹی نائن سینٹ میں انٹر ہو رہا ہے جیسے ہی تھوڑے اسی مارکٹ میں سرمایہ کاری دیکھنے کو ملی ہے اور کارڈینو کا کوئی خال یہاں پر کچھ بہتر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا گائز یہاں پر ہم بات کریں گے پولیکون میٹک کی میٹک گائز رات کو بری طرح کریش کر چکا تھا مطلب ایٹی فائیو سینٹ میں انٹر ہو چکا تھا اب اس نے مارکٹ میں سرمایہ آتی ہی جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی سپورٹ اور دیسنس بتائی ہوتی ہے کہ یہ پچاسی سے ستاسی ستاسی سے ایٹی نائن سینٹ کے درمیان کا ٹریول کرتا رہتا ہے فردہ ڈیٹیل میں بھی یہاں پر شیبا اینو سے کافی دنیا ان دنوں تقریبا ایک سیشن میں آٹھ سے دس ڈالر ارن کر رہی ہے سو گائز شیبا اینو کا میں اتنا بڑا کوئی فین تو نہیں ہوں پرسنلی ٹھیک ہے لیکن جب وہ ارننگ دے رہا ہے تو اس کے چانسز آپ سے شیئر کرنا ملا کام بنتا ہے تو یہ ہمیں 5090 پر دیکھنے کو مل رہا ہے روٹین میں اور 509150 پر یہ ہماری یہ ایکزٹ بنا رہا ہے تو ہم اسے فالو کر کے ارننگ کر سکتے ہیں سو گائز یہاں پر ہم سول کوئن کو لازم ڈسکس کریں گے جو کل رات کو بری طرح کریش کر رہا تھا یہاں پر اس کی پوزیشن آپ نے یہاں پر تھوڑی سی ایک باری کی نوٹ کرنی ہے کیونکہ ظاہری بات اگر آپ کے پاس سولانہ انویسمنٹ کی شکل میں موجود ہے تو آپ کو اس کی فکر تو ضرور ہوگی اور یہ نیچرل ہے گائز رات تک سولانہ 12.79 سنٹ میں جا چکا تھا آج مارکٹ میں جیسے ہی تھوڑی سی سرمایہ کاری ہمیں دیکھنے کو ملی تو سولانہ نے ایک بہت اچھا موف دیا یعنی کہ ایون کے کل رات تک تو ہیر بہت زیادہ ڈم کر چکا تھا ایک ٹائم پر 12.68 تک جا چکا تھا اور آج اس نے 13.57 کا ہائی لگایا ہے تھوڑی سی سٹرنٹ سولانہ کے اندر موجود ہے تو یہ یہاں پر ریکاور کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس مارکٹ میں ایویکس کو دیکھیں آپ اس کے اوپر کوئی ایسی نیوز نہیں ہے اس لئے آپ کا دھیان نہیں جا رہا دیکھا جائے تو ایویکس بہت بوری طرح کر چکا ہے تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سولانہ نے 1 ڈالر تک اپنے اندر ریکاوری کی پھر سے جا کر کے اس کے اندر کمی ہوئی ہے قریب 55 سٹ کی یہاں پر اگر ہم اس کا بہیوئر دیکھیں تو ادر کوئن کی نسبت یہ بہت اچھا بہیوئر کر رہا ہے جو نیو بگنرز ہیں وہ یہاں پر سولانہ سے ارننگ کرنے کا موقع اپنے ہاتھ سے بلکل بھی جانے نہیں دے رہے سو گیز اب بات کرتے ہیں لٹی سی کی سیم صورتحال ہے دوستو یہ ہمیں 1 سے 2 ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے یونی سویب 5.60 سے 5.80 با مشکل نہیں تو ایزیلی 5.75 تک 15 سٹ کی ٹریڈ اگر مارکٹ یہاں پر کریش نہیں کرتی چین لنک کو آپ نے دیکھا دوستو 6.05 سے 6.20 کے درمیان مسلسل ٹریڈ میں ہے آپ چین لنک کو رسک فیکٹر کو سمجھتے ہوئے یاد رکھئے گا یہاں پر رسک فیکٹر ہمارے سر کے اوپر منڈلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو چین لنک بیہیو دے رہا ہے یہاں پر ایک ریکووری کا اس کے بعد آٹم میں دوستو 15 سٹ کی ٹریڈ مسلسل ہے جیسے کہ میڈ نائٹ میں میں نے آٹم آپ سے شیئر کیا 9.85 پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آٹم 10 ڈالر پہ آ چکا ہے تو میڈ سے اب تک اس کے اندر ایک ریکووری کا سلسلہ دیکھنے کو ملا اب بات کرتے ہیں دوستو الگو کی جو فوٹبول ریلیٹڈ ٹوکن ہے جو میں نے رات کو آپ سے ڈسکس کیا تھا تو الگو کے پرائز گائز ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے قریب 30 سنٹ پہ ابھی اس کے اندر ایک ڈاؤن فال آیا ہے چھوٹا سا تو آپ الگو میں 28 20 کے انٹری لے کر 29.50 پہ ایکزٹ کر سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا ایکزٹ آپ کو یہاں پر فائدہ دے سکتا ہے بی سی ایچ آج جو میڈ نائٹ تھی اس میں کوئی خاصا کریش نہیں کر سکا لہٰذا 104 سے 106 کے درمیان اس کی ٹریڈ نہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وگ وان اور ٹو کا لوہ لگا سکتا ہے تو ہم وان اور ٹو سے 106 کے درمیان اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سی ایچ زیڈ کی بری طرح یہاں پر ڈاؤنگ کر رہے ہیں لیکن اس نے بہت اننگ دی گیا پچھلے قریب ایک ماہ میں اور نائٹھ نومبر سے لکھی کل رات تک کے دن میں اب گائز ایسا ہوتا ہے بعض وقت کے سرمایہ کاری ایک ٹوکن سے نکلنا شروع کر دیتی ہے سی ایچ زیڈ کو پھر بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا جب تک فیفا ورڈ کپ آن ہے اور اس کے آف ہونے کے بعد کی پوزیشن ہم بعد میں دیکھیں گے اچھا یہاں پر سی ایچ زیڈ کو آپ اگر ہنڈرڈ ڈالر کا بھی بائی کرنا چاہتے ہیں تو تھری سٹیپ میں بائی کیجئے گا اس سے زیادہ نہیں پچاس میں بھی بائی کرنا چاہتے ہیں تب بھی تھری سٹیپ میں اور لیولز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کرنٹ لیول ہوگا ٹوئنٹی ٹو فیفٹی کا اس کے بعد پوائنٹ ایٹین فیفٹی کا لاسٹ لیول ہوگا گائز فورٹین سکسٹی فائف کا یہ تین لیول آپ کو یہاں پر ریکوری دے کر سی ایچ زیڈ سے اس مارکٹ میں ارننگ دینے میں کچھ کامیاب کر سکتے ہیں فردر یہاں پر اب بات کرتے ہیں اوکے بی کی تو گائز یہ اوکی ایکس کا ٹوکن ہے کچھ دوستوں نے شکایت کی تھی اور ان کا سوال بھی تھا کہ سر اوکی ایکس جو ہے وہ ہینگ ہو رہی ہے اوکی ایکس کی جو ایکسچینج ہے وہ سٹک ہو رہی ہے جس سے ہمیں کافی ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ بینکرپٹ نہ ہو جائے دوستو دیکھیں سٹک تو بائنانس کے سوا ابھی کوئی ایکسچینج نہیں ہو رہی سبھی ایکسچینج جو ہے بعض کا سٹک ہو جاتی ہیں میرا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہو سکا لیکن اگر آپ کی ایمیل ایڈمن کو مصول ہوئی ہے تو دیفنیٹلی یور قویسچن is very very respectful وہ فور می میرے لئے اس کا بہت اخترام ہے تو اگر آپ کو ایسا کوئی خدشہ لاحق ہے تو آپ اوکی ایکس سے ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں ہزاروں ایسے ٹوکنز ہیں جن سے اننگ کی جا سکتی ہے حاصل کر کے فرنیمنٹل ٹوپ ہنڈرڈ کوئن میں کوئی نہ کوئی انٹری ایکسٹ چلتی رہتی ہے تو اگر آپ کو ایسا کوئی خطرہ لاحق ہے یا آپ کی طرف شاید انٹرنیٹ سرویس کا کوئی مسئلہ تھا یہ میں نہیں جانتا لیکن مجھے ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا کیونکہ ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے ٹویٹر پہ ایک نیوز آ جاتی جی کہ اوکی ایکس فلانے منٹ سے فلانے منٹ تک سٹک رہی ادر وائز آپ کی فلنگز بھی میرے لئے رسپیکٹ فل ہے لہٰذا اوکی بھی یہاں پر تیس سینٹ کی ٹریڈ دی رہا ہے اے بی ای کی بات کرتے ہیں دوستو کل رات سے لے کے اب تک اے بی ای مسلسل ریکاور کر رہا ہے یعنی کہ پہلے یہ دو ستانوے پہ تھا دو بانوے پہ تھا بعد میں نکلا تین دس تین اٹھارہ اب تین ستائیس پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اے بی ای کے جتنے بھی پریویس ہولڈر ہیں ان کو ابھی یہ امید تو ہے نہیں کروائی جا سکتی کہ آپ کا لوس یہاں پہ بھی پورا ہو جائے گا سو گائز اسی کے ساتھ ڈبل اے بی ہی ہم نے ففٹی سیون ڈالر پہ بائے کر رکھا تھا پرسوں کا مسلسل یہ پروفٹ نہیں دے رہا تھا آج ڈبل اے بی ای نے کم و بیش آپ کو تری پائنٹ فائف ڈالر کی ٹریڈ دیتی ہے اب اسے بائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بائے کرنے کے لیے پھر سے آپ کو چھپن ڈالر کا ویٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر ٹرسٹ والٹ کا ٹوکن وہ سلسل ویک ہو رہا ہے ابھی یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اے اوویسلی یہ ڈیپ کنیکٹڈ بات تھی کہ ٹرسٹ والٹ کی طرف دنیا بڑھے گی تو اس کے پرائز بڑھیں گے دنیا رکے گی تو اس کے پرائز گریں گے تو شاید اس وقت لوگ اپنا پیسہ پھر سے نکال کر مارکٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی میرے پاس ابھی فیلال کوئی نیوز نہیں ہے لیکن یہاں پر جو اس کا ٹرینڈ ہے وہ کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے میڈ نائٹ میں شیئر کیا تھا ایکس ای سی مسلسل دوستو یہاں پر ریکاور کر رہا ہے مارکٹ گریش نہیں کرتی تو ایکس ایزی ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے یعنی کہ فور زیرو ٹرینٹی سکھ سے نکل کے فور زیرو یہ بہت فائدہ مند صورتحال کر رہا ہے ٹائم کے حساب سے سو جہاں پر اگر آپ کے پاس دوستو بین ایکس موجود ہیں نیکس ٹوائل وار کو فالو کریں آپ کو ٹریڈ دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نکل آئیں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بین ایکس جو ہے وہ ون فورٹی فائی کے لیے تیاری کر رہا ہے دوبارہ لو پہ تو چاہے تو آپ اسے ون فورٹی فائی پہ دوبارہ بائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا والیم مسلسل کام ہو رہا ہے اسی کے ساتھ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مارکٹ کی نویت میں جی ایم ایکس ہمیں ڈیلی ٹریڈ دے رہا ہے تو آپ نے تھرٹی نائن ڈالر پہ بائے کیا تھا جی ایم ایکس گائز یہ کیا تھا ہم نے پرسوں بائے تو آج جی ایم ایکس ہمیں ٹریکلی چھے سے ساٹھ ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں آپ ایکسٹ کر کے دوبارہ اسے تھرٹی نائن کے ایم لگا سکتے ہیں تھرٹی نائن کا ایم لگا کر آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ اس مارکٹ کا جو سپورٹ اینڈ ریزسنس بن رہا ہے وہ مسلسل تھرٹی نائن اور فورٹی ون ڈالر کے قریب ہے گائز ایک بات یاد رکھے گا کہ اگر آپ ونس ایک ٹوکن سے ایجزٹ کر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اب اس ٹوکن کو دوبارہ نیچے آ لینے دیں فیٹ کریں کوپی پینسل اپنے پاس رکھیں سکرین شوٹ ادار کر رکھیں آپ کو پتا ہو کہ میں نے بائنگ کب کی تھی ان چیزوں کو دوستو آپ سمجھیں اب بڑھتے ہیں دوستو آج کی ڈوچ کوئن کے کو فاؤنڈر کی طرف سے آئی ہوئی نیوز کی طرف سو گائز ایک دن ختم نہیں ہوتا تو دوسرے دن ہمیں مارکٹ کے اندر ایک عجیب و گریب ٹویٹس خبریں اور یہاں پہ کوئنٹالی گراف پہ آرٹیکلز دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر ایسی چیزوں کا کاروبار شروع ہو چکا ہے اور یہ اب کب تک جاری رہتا ہے ظاہری بات ہے اچانک بی ٹی سی بیس بائیس ہزار پہ واپس آتا ہے تو یہ چیزیں سمجھ لیں گی اب آج کا دوستو سب سے بڑا آرٹیکل ہے جو مارکٹ میں پریشانی کا باعث بن رہا ہے کہ اب ڈوچ فاؤنڈر کون ہے ایلن موسک آپ جانتے ہیں اس کے بعد ان کے سی ای او کو فاؤنڈر یہ سارے مل کے اپنے نام اپنی پودشنے آئے دن بدلتے رہتے ہیں سو گائز ان کا یہ ماننا ہے تو میں بھی اس بات کو مانتا ہوں ہر شخص اس بات سے اگائی رکھتا ہے کہ اس وقت مارکٹ میں جتنی بائیناس کی رسپیکٹ رہ گئی ہے اگر بائیناس یہاں پہ کولیپس کرتا ہے یہاں ٹیتھر یعنی کے یو ایس ٹی ٹی جس کے پیچھے ڈالر اپنی ایک سٹریند شو کرتا ہے کہ ہم اس کے بدلے میں مارکٹ میں آپ کو ٹیتھر پروائیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ مارکٹ میں سیل پر چیز کر سکیں تو گائز اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مارکٹ بیڈی کریش کر سکتی ہے اب اس کے کئی انہوں نے پوائنٹ نیچے جو ہیں شو کی ہیں سو گائز یہاں پر یہ چیزیں اس لیے بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کے اندر بڑے بڑے جو برج تھے وہ الٹ گئے تو اس کے بعد مارکٹ میں یہ ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی شو کر رہے ہیں جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت کرپٹو کے چاہت مند ہیں انٹری لینے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کرپٹو میں آکین کریں انہیں پہلے کرپٹو کے بارے میں سمجھنا چاہیے اتار چڑھاؤں کو اچھا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دی سینٹرلائز ہے یہ یہاں پر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو گائز اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چاہے وہ کوئی کریئٹر ہو اس کا ڈوج کوئن کا چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ اپنی طرف سے اپنے پاؤں پکے کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے اس بارے میں کہ ان کا مقصد ہے کہ کل کو ہم بھی بینکرپٹ ہو سکتے ہیں تو ہمیں بھی آپ نے قبول کرنا ہے جب ہم بینکرپٹ ہوں گے تو دوستو یہ ایک کھلے عام آپ کو چیلنج ہے کہ جب تک کرپٹو کی انڈیسٹری لیگل نہیں ہو جاتی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب اسے لیگلائز کر دیا جائے گا تو اس کے پروفٹ ریشو بھی کام ہو جائے گی یہ بھی یاد رکھئے گا کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر اس کے اوپر ترٹی پرسنڈ یا فورٹی پرسنڈ سمتنگ لائک دیکھ ٹیکس لگا ہے تو ادھر جو چھوٹا انویسٹر تھا وہ بہت زیادہ کرپٹو سے جو ہے وہ دل ہار گیا کہ جی میں کماؤں گا کہ یہاں پر ان کو ٹیکس دوں گا تو ایسا ہی کچھ مارکٹ میں اگر ہوتا ہے سسٹیمیٹیکلی جیسے کہ آپ کوئن بیس ہے ایک کرپٹو ایکسچینج ہے آپ جب اس کو انسٹال کرنے لگتے ہیں تو ایک میسی جاتا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ جی کرپٹو کی دنیا میں کوئن بیس ایک واحد کرپٹو کی ایکسچینج ہے جو امریکن سینٹ کو اور لا میکرز کو جواب دے ہیں بڑی بات ہے یہ بہت بڑا جواب ہے اور سوال بھی پیدا کرتا ہے کہ بڑی بات ہے کوئن بیس کرپٹو ایکسچینج امریکا کو احساب دیتی ہے اپنی ارننگ کا اور بتاتی ہے جی کہ میں نے یہ یہ ٹوکن بیچا اسی ٹوکن سے ہماری ایکسچینج نے ارن کیا سو گائز آئی خوب کہ جب مارکٹ کے برے خالات ہوتے ہیں تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کا برا وقت ہو تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے بھی کتا گھٹ لیتا ہے تو یہ مارکٹ کی صورتیال ایسی ہو چکی ہے لہٰذا ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی نہیں گی اور فیر فیکٹر تو مارکٹ کا دیفنیٹلی ایک سچ ہے منٹ میں آپ کو کنگال کر دیتا ہے سو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ بی ٹی سی کا بیہیوئر کل کے دن کے نسبت بہت بہتر ہے لیکن مارکٹ کو اپنے اس وقت کے پیک پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے دو سو ڈالر یا ون آئیٹی ڈالر کی ضرورت ہے اس کا پیک پوائنٹ ہے آج کی مارکٹ کے طبار سے ظاہری بات ہمیں ڈسکس تو کرنا ہوگا کہ مارکٹ کو سولہ ہزار نو سو پہ جا کے اپنی ریزسٹنس بنانی ہوگی اور جس طرح مارکٹ چل رہی ہے دوستو یہاں پر اب اس کی کموں پیش دو گھنٹے کی ریزسٹنس ہوگی سولہ ہزار نو سو پر سکشن تھاؤزن نائن ہنڈر پہ دو گھنٹے کی ریزسٹنس مارکٹ کو یہاں پر سترہ ہزار تین سو پچاس کا ہائی دکھا سکتی ہے یہ پمپ زیادہ سے زیادہ تین سو پچاس تک جانے والا ہے اس سے زیادہ نہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فول ڈے گینڈل چارٹ کا احتتام کہاں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب بڑھتے ہیں فور ڈے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز فور ڈے گینڈل چارٹ ہمیں کچھ نیا نہیں دکھا رہی جو ہم نے رات کو دیکھا تھا وہی صورتحال ہے ہر ایک کریش کینڈل کے بعد ایک بیریش کینڈل بن رہی ہے اور بیریش کے بعد بلش بن رہی ہے اور ہر میں دو سو ڈیٹھ سو ڈالر کا پمپ ہے دو سو ڈیٹھ سو ڈالر کی کمی اب ظاہری بات ہے آج چانسز تو بہت زیادہ ہیں مطلب ففٹی فائی پرسنٹ چانسز مارکٹ میں سٹک کے ہیں پچپن پرسنٹ کریش اور یہاں پر رہ گیا پیچھے پمپ تو دوستو اس میں فورٹی فائیو رہ جاتا ہے ٹوئنٹی فائیو آپ کریش کر لیں اور ٹوئنٹی پرسنٹ پیچھے رہ جاتا ہے ہمارے پاس جسٹ ایک یہاں پر پمپ کا تو اب ہمیں اس کے ظاہری بات ہے لوئر پوائنٹ کو تو دیکھنا ہے دوستو لوئر پوائنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کافی بار کیونکہ ہم ایک ہی سیشن پر اٹکے ہوئے ہیں تو سولہ ہزار دو سو نینانوے اس کا کریشنگ پوائنٹ ہے جس کا ہمیں ویڈ کرنا ہوگا اور اسی مارکٹ میں ہمیں جو پوائنٹ ٹریٹ دے سکتے ہیں ان میں سٹل بی سی ایچ ہے اور لازیو سی ایچ دیڈ اور ایل گو ان چار کوائن کے اندر آپ شورٹ ٹریٹ کر سکتے ہیں دوبارہ آپ کو ریمیمبر کروا رہا ہوں شورٹ ٹریٹ نوٹ لانگ ٹریٹ اب بڑھتے ہیں چلدی سے ایتھینیوں کے گیرل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ ایتھینیم نے اپنی کل رات سے لے کے اب تک پندہ ڈالر کی پوزیشن ریکاور کی ہے بارہ سو اکتیس ڈالر کا ہائی لگایا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں یہ بات بتا دی تھی اگر آپ نے لوبر ٹریٹ کی ہے بارہ سو چار سے لے کے اکتیس کے درمیان تو پھر بھی اتنی بڑی بائنگ میں آپ کو صرف اور صرف ایک چھپیس ڈالر کی ٹریٹ ملی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر مسلسل ایک ریکاوری کا سائنہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس کے اندر سٹرینٹ نہیں ہے ایک بھی کینڈل اپنے اندر سٹرینٹھ شو کرنے میں ناکام ہے آج دوستو ایک لمبی عرصے کے بعد ایتھیریم ٹوپ بائنگ کرپٹو میں آ چکا ہے اور ٹوپ بائنگ کرپٹو میں ٹوپ نمبر ون پہ ہے اس وقت دنیا تیزی سے ایتھیریم میں پیسہ لگا رہی ہے اس کا لو لیول دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو یورپینز ہوتے ہیں انگلینڈ کے لوگ ہیں امریکہ کے لوگ یہ بڑے بہادر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیسہ انویسٹ کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں فکر ظاہری بات ہے لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب نقصان ہوتا ہے تو ان کو دپریشن بھی مارکٹ میں لے ڈوبتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے میں چاہتا ہوں کہ چاہے میرا کوئی بھی فالور ہو کوئی بھی اس کو ہم اس مارکٹ کے رسک فیکٹر سے اگاہی دیں یہاں پر کیونکہ دوستو سرمایہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے گریب کرنا اور اسے کیری آن کرنا یہاں پر ہمیں ارے سامنے فور آر کی کینڈل پر ایک کریشنگ کینڈل بن رہی ہے اور یہ پہلی کینڈل ہے جو اتنی ہیلڈی ہے تو مجھے لگتا ہے دوستو ایتھیریم کبھی بھی 1180 پہ پہنچ سکتا ہے فرسٹ اف آل آپ نے کریش نوٹ کرنا ہے 1180 کے بعد یہاں پر اگر اس کی سپورٹ نہیں بنتی تو یہ 1149 پہ جا کے گرے گا یہاں تک اس کا لیول یہ دو لیول ہم اس مارکٹ میں آج فالو کریں گے اس کے بعد ریکووری سائن دوستو سب سے پہلا 1245 کا ہے ریزرسنس بید 120 منٹ یعنی کے دو گھنٹے پھر جا کے ایتھیریم کسی سیف زون میں آئے گا سو گائز ان چیزوں کو آپ فالو کریں گے اور ابھی اس کے الٹرنیٹیو میں آپ کسی ٹوکن کو یوٹلائز نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو جسٹ ایتھیریم ہے سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ